بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلائی مولا سے اس وقت خاص پروگرام حقیقت غدیر میں آپ کے حاضر خدمت ہے امام علی نقی الحادی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ہے تو اس عنوان سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ اجلاللہ سعال فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریق و تحنیت پیش کرتے ہیں نہائیت ہی مبارک یوم ہے نہائیت ہی بابرکت دن ہے اور اس عنوان سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ بھی آج چونکہ ظاہر ہے کہ نایام میں گفتگو ہماری غدیر کے عنوان سے ہے لیکن آج جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی گفتگو جو ہے چونکہ بڑا گہرہ ربط ہے امامت کا امامت میں سے کسی بھی شخصیت کو آپ لے لیں یہ جو بارہ کے بارہ امام ہے ان سب کا ایک بہت بڑا گہرہ ربط ہے غدیر خم کے ساتھ جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تھا در حقیقت امامت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت جو ہے ان کا گہرہ ربط ہے باقی آئم اعطار علیہ السلام سے چونکہ اس کے بعد جو سلسلہ امامت ہے وہ پھر حضرت کے جو ہے وہ گیارہ فرزندان ہے کہ جس میں یہ سلسلہ پھر چلا ہے اور آج جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا امام علی نکی الہادی علیہ السلام کے عنوان سے ہیں آپ جو ہے وہ مذہب شیعہ خیر البریہ بلکہ میں یہ کہوں کہ بھئی جو عالم انسانیت ہے عالم بشریت ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے حجت اللہ امام ہے آپ منسوس و منسوب امام ہے اور آپ کے امامت کی اوپر جو دلیل ہے امام امام محمد تقی اجواز علیہ السلام کی طرف سے کہ میرے بعد جو ہے وہ امامت کی ذمہ داری میرے فرزند ارجمند حضرت سے امام علی نکی علیہ السلام کو دی جائے گی در حالی کہ ان کی جو سن مبارک ہے وہ بھی کم ہے تو بہرحال یہ نصر امامت ہے اور آج اس مہم موضوع پر ہمارے ساتھ جو ہے مہوے گفتگو رہیں گے خجت الاسلام المسلمین علی جناہ مولانا سید تنویر عباس رزوی صاحب قبلہ نجف اشرف سے رابطہ جو ہے وہ ہمارا خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے خیر آفیت سے انشاءاللہ الحمدللہ شکر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے سب سے پہلے تو ان آیام کی مناسبت سے آپ بزرگوار کی خدمت میں عرض تبریق و تہنیت ارز کرتے ہیں اور آپ کے خدمت میں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں مولانی علیہ السلام خیر مبارک قبلہ سلامت رہے قبلہ آپ کو بھی بہت بہت ہماری طرف سے مبارک ہو اور ساتھ ساتھ میں نہائیت یہ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے آج پھر ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں ادافہ کرے اللہ تعالیٰ محمد علیہ السلام انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ ویسے تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ غدیر خم کے عنوان سے ہے جی قبلہ آپ آواز سامات فرما رہے ہیں آواز آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کی طرف سے جو تصویر ہے وہ کٹ چکی ہے جی اب صحیح ہے ماشاءاللہ آپ کی زیارت ہو رہی ہے گفتگو ہماری غدیر خم کے عنوان سے ہے لیکن چونکہ آج کی جو تاریخ ہے اس عنوان سے حضرت امام علی نکی حادی علیہ السلام کی یوم ولادت ہے تو پہلا سوال جو ہے وہ میں اسی عنوان سے شروعات یہی سے کرنا چاہوں گا کہ امام حادی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور اس زمانے میں کیسے حالات اس عنوان سے قبلہ اگر کچھ وضاحت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام علیہ محمد وآلہ صلی علیہ محمد وآلہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجع امام علی حادی علیہ السلام جن کے قبر اطحر اس وقت سامرہ میں ہے سب اچھی طرح اسے واپد ہیں جی اور شیعہ امامیہ جنہیں اپنا امام مانتے ہیں جی آئیمہ جو بارہ آئیمہ ہیں ان کو جو امام مانتے ہیں بے شک وہ اس بات پر ان کا یقین ہے اور کہ یہ اور ان کے پاس روایات اور رضی اللہ ہیں کہ یہ سب جو ہیں وہ منصوص اور منصوب من اللہ تعالی ہیں جی بے شک یعنی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ان امامی تاہرین علیہ وآلہ وسلم کو منصوب کیا اپنے باد اپنے جانشین کے طور پر اور نبی اکرم کے بعد جو بقیہ آئیمہ آتے رہے ہیں ہر امام اپنے باد آنے والے امام کی تعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے فرماتا رہا ہے جی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حکم دیا تھا کہ ہر امام اپنے باد میں آنے والے امام کی تعین اور تشخیص فرمائے گا لہذا ہر امام جو ہے وہ اپنے جانے سے پہلے آنے والے امام کی تعین اور تشخیص فرما دیتا تھا اور اس سے پہلے بھی وہ موجود تھی یعنی صرف وہ امام نہیں بلکہ اس سے پہلے جو امام گزرے تھے وہ کیونکہ روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امام اثناء عشق جنہیں شیعہ جو ہے امام مانتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور ان کے ارشاد کے تحت مانتے ہیں یہ بات اچھی طرح سے لوگوں پر واضح ہو جائے تو انہی میں سے اسی سلسلہ امامت میں سے ہمارے امام امام علیق نقی یا امام علیق الحادیج نے کہا جاتا ہے اسی سلسلہ امامت یا یہ کہوں اگر آج کی گفتگو کو جیسا کہ آپ نے کہا ہمارا حلقہ جو ہے وہ حلقہ غدیر کے عنوان سے حقیقت غدیر میں یہ حلقہ جو ہے وہ موضوع ہے تو وہی جو غدیری سلسلہ ہے اسی غدیری سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جی نہیں ہوا تھا بلکہ غدیر میں جہاں پر مولا عمیر کی ولایت اور ان کی خلافت اور جہانشینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا اعلان ہوا تھا وہی پر مولا عمیر کے بعد جو اس حقیقی اور برحق راہ بر آنے والے تھے یکے بعد دی گرے اتنا عشر ان سر کی ولایت کا بھی اعلان غدیر سے ہی ہو سبحان اللہ اور گویا یہ کہ غدیر کا اعتراف یہ اتنا عشر عائمہ کے ولایت کا اعتراف ہے اور غدیر کا انکار یہ جو اتنا عشر عائمہ ہے مولا عمیر سے لے کر امام مہدی جلاللہ تعالی فرج الشریف یہاں تک جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو پہلی ولایت کا اقرار امام مہدی علیہ صلی اللہ کی امامت تک کا اقرار ہے پہلی خلافت اور ولایت کا انکار جو ہے وہ امام مہدی علیہ صلی اللہ علیہ ولایت تک کا انکار ہے بے شک تو یہ جو امام ہیں جو اس سلسلے کی ولادت جو ہے وہ دو سو چودہ ہجری میں ہوئی ہے جن کی ولادت اور ایک روایت کے مطابق جیسا بھی آپ نے بھی فرمایا کہ آج جو ہے اس امام عظیم کی تاریخ ولادت کے منصوب ہے جو ولادت جو ہے واقعی دو سو جیسا کہ کشف الغمہ میں ملتا ہے دو سو چودہ ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور آپ کا نصب معروف ہے نصب کے اعتبار سے اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نصب ہی اعتبار سے آپ رسول خدا بعد سلسلہ امام حسن اور امام حسین اور امام سجاد امام محمد باقر یہاں سے سلسلہ ہوتے یہاں تک امام روح علیہ السلام امام محمد تقیر اور آپ کے فرزن امام علی نفی علی السلام ہے یہ ہو گیا سلسلہ آپ اور آپ کا القاب بہت سارے القاب ہیں امام علی السلام کے لقب ہے اس میں سے ایک لقب ناصح اور ایک لقب متوکل ہے اور آپ کا لقب فتاح اور آپ کا لقب نقی بھی ہے اور مرتضی بھی ہے اور حادی بھی ہے اور سب سے زیادہ جو مشہور آپ کا لقب تھا وہ متوکل تھا لیکن یہ ہے کہ متوکل اس زمانے میں بادشاہ کا نام بھی متوکل تھا اور بادشاہ کا نام متوکل تھا اور آپ کا لقب جو ہے وہ متوکل تھا تو لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وصف اور علم میں دونوں میں فرق ہوتا ہے اگر کسی کا نام متوکل رکھ دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ متوکل ہو بھی معنی بلکل ایسی ہے متوکل کا معنی یہ ہے اللہ کے اوپر توقل کرنے بھروسہ کرنے یہ یہ متوکل کا معنی ہے تو اگر کسی کا نام کوئی بچہ پیدا ہو اس کا نام متوکل رکھ دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی وہ کیا ہو معنی کے اعتبار سے متوکل ہو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو لیکن اگر کسی کا وصف متوکل ہو تو وصف کسی کا اس وقت تک وصف نہیں ہو سکتا ہے جب اس کے اندر وہ صفت نہ پائی جائے نہ پائی جائے کسی کو لقد دیا جائے صفت اس سے اس کو پکارا جائے جب تک اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جائے جب تک اس کو متصف نہیں کر سکتے فرق ہے باشا متوکل تھا وہ نام کا متوکل تھا اور امام علیہ السلام جو متوکل تھے وہ حقیقت بے متوکل تھے بے شک ایک سوال میں مزید کرنا چاہوں گا اور پھر آگے بحث کھولے کے جائیں گے چونکہ یہاں پر آپ نے القابات کی بحث کی ہے تو دو لقب جو آج کے اس دور سمان بھی فرما رہے ہیں اور یہ دو القاب بڑے مشہور بھی ہے تو اس عنوان سے بھی اگر کچھ آپ فرما دیں جی امام علیہ السلام کے دو لقب جو یہاں عراق میں یا عرب میں زیادہ تر جو لقب معروف ہے وہ امام حادی علیہ السلام کے لقب سے معروف ہے زیادہ اور سلسلہ امامت میں یہ تین علی ہیں تین علی ہیں سلسلہ امامت میں ایک علی ابن طالب علیہ السلام علی زین العابدین جسے کہا جاتا ہے چوتھے امام ان کا بھی نام زین علی ہے اور تیسرے علی امام علی کے حادی یا علی کے نقی جنہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ امام علیہ السلام کا جو نام ہے وہ علی ہے اور امام علی سلام کا جو یہاں پر عرب میں عراق میں زیادہ معروف جو نام ہے لوگ انہیں علی کے حادی کہتے ہیں اور جو ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں یا اردو زبان میں جو زیادہ تر امام علی نقی کہتے ہیں دسوے امام کو علی نقی کے نام سے زیادہ تر پہچان جاتا ہے اور جان جاتا ہے دونوں نام کا مطلب نقی نقاوت پاک تاہیر صاف ظاہر سے بات ہے اوصاف کے اعتبار سے کمال کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے ظاہر سے کہ امام ہوتا ہے امام کی نقاوت کوئی اور اس تک نہیں پہنسکتا ہے امام جو اس کی نقاوت ہوتی پاک ہوتی ہے تہارت ہوتی ہے اس کی جو صفہ ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا ہے امام علیہ صلی اللہ سلام کو اس لیے نفی کہا جاتا ہے اور حادی جو ہے وہ ہدایت کرنے والے سہی سارے آئیمہ طاہرین علیہ صلی اللہ سلام وہ حادی ہیں لیکن امام علیہ صلی اللہ سلام کی ہدایت کچھ اس انداز سے تھی کہ اس زمانے میں لوگوں نے آپ کو حادی کے لقب سے موصوب فرما دیا تو آپ جو ہے وہ عالی یہ الحادی کے نام سے معروف ہو گئے یہ دو لقب جیسے آپ نے فرمایا کہ امام علیہ صلی اللہ سلام کے جو معروف ہیں جیسے ابن شہر آشوب یہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ معروف جو ہے امام علیہ سلام کا اس زمانے میں امام اور نقی جو معروف ہے کبلہ اگر کسی اور پہلو پر امام کے آپ گفتگو کرنا چاہے امام علیہ صلی اللہ سلام ناظرین کو اچھی طرح سے یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ امام علیہ صلی اللہ سلام جو سلسلہ امام کی دسوی کڑی ہیں امام علی نقی یا امام کی ولادت مدینے کی ہے لیکن امام یہاں پر سامرہ نے امام علیہ سلام کو قید کر گیا اللہ اکبر اباسی خلیفہ غالباً جو ہے متوقع غالباً اس نے امام علیہ صلی اللہ سلام کو قید کر کے مدینے سے یہاں پر بلوایا تھا ایک لشکر بھیجا اس نے امام علیہ سلام کو قید کر لے دستہ گیا کیوں قید کر سب سے پہلے سبب قید کر وانے کا جو سبب یہ ہے کہ آئیم تاہرین علیہ سلام جہاں بھی ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ ان کا احسان ان کا رویہ ان کا اخلاق حسنہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خود وخود آئیم تاہرین علیہ سلام کی طرف کھچے چلے آتے تھے ان کے کردار کی وجہ سے ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کی وجود کی برکات ہیں اللہ نے ان کے اندر کشش رکھی جازبیت رکھی جازبیت کا اثر ہوتا تھا کہ لوگ امام آئیم تاہرین میں سے کوئی بھی امام جس جگہ پر بھی ہوتا لوگ ان کی طرف کھچے ہوئے چلے آتے تھے تو امام مدینے میں تھے تو لوگ امام کے پاس آتے تھے امام سے سوال کرتے تھے امام سبھ کے سوالات کے جواب دیتے تھے امام سبھ کے قضائے ہوائج کرتے تھے مریضوں کے لئے دعا کے لئے کہتے تھے امام دعا کرتے تھے کسی نے شکایت کی بادشاہ اگر تیری حکومت سلامت رہے تو امام علی حادی ان کے اوپر کنٹرول کر لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے خطرے میں پڑ جائے گی بادشاہ کو سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہوتا ہے ظالم و جابر بادشاہ کو اس کو اپنی سلطنت تو پھر وہ کسی طرح کا تحمل نہیں کرتا ہے اور نہ کسی طرح کے ریایت کرتا ہے اس نے امام علی صلی اللہ سلام لہذا اسی غرض کے تحت کہ امام علی سلام کو جہاں پر لوگوں کی شابیت لوگوں کی محبت لوگوں کا حجوم امام علی سلام کے در پر بڑھ رہا تھا اس نے جو ایک گروہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر امام کو وہاں سے قید کر لیا جو قید کرنے کے لئے گیا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ امام علی سلام کو ہم نے سواری پر بٹھایا اور لے کر جب ہم چلنے لگے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایسے مقام پر پہنچ گئے سہرہ میں کہ جہاں پر بلکل آب ہو گیا بلکل نہیں تھا سہرہ تھا اور ہمارے پاس جتنی چیزیں زندگی کی باقی رکھنے کے لئے تھی وہ سب کچھ ختم ہو چکی تھی یعنی پانی بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا کھانے مل جائے کہا ٹھیک ہے تم جس راستے سے جا رہے ہو اس راستے کے بجائے ایک راستے کی طرف مولا نے اشارہ کیا کہا اس راستے سے چلو کہتا ہے کہ ابھی ہم اس راستے پر جس کی طرف مولا نے اشارہ کیا تھا ابھی ہم چند قدم بڑھے تھے ہم نے کیا دیکھا کہ بہترین وہاں پر ایک نہر چل رہی ہے اور وہاں پر بہترین ہرے بھرے اشار ہیں پرندے ہیں لوگ ہیں وہاں پر ایک آبادی ہے ایسا کی گویا یہی کہ زمین پر کوئی جنت کا ایک ٹکڑا ہے کہ ہم سارے لشکر کے ساتھ وہاں پر رک گئے ہم نے کھانا کھایا پانی پیا اور اپنے مشکیزوں کو بھرا اور جب بلکل ہماری تھکن ختم ہو گئی اور وہاں سے پھر ہم چلے جس وقت ہم وہاں سے نکلے ہیں ابھی تو پھر وہی سہرہ جب نکل گئے تو ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے تو اس راستے سے جانے کتنی مرتوہ سفر کیا ہے لیکن ہمیں کبھی بھی اس راستے میں کبھی بھی ایسا نہ کوئی بہتا ہوا دریا ملا جس کا پانی تھنڈا اور نہ کوئی اس طرح کے اسجار پر بیٹھے ہوئے اس حسین پرندے ہمیں دکھائی دیئے اور نہ اس طرح کہ غلام اور خدم ہمیں دکھائی دیئے پھر سب نے جو ہے وہ ایک ہو کر کہا یہ ہو نہ ہو یہ امام حادی امام نفی کی برکات ان کے وجود کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا اور ہماری جانے بچائے کبلا بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی امام غدیر کے عنوان سے یا کوئی اور ایسی ضروری بات آپ کی ذہن میں ہے بسم اللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی غدیر کے عنوان سے سب سے عظیم پیغام یہی ہے کہ مومنین کو غدیر کو جیسا کہ عید اللہ ال اکبر کہا گیا ہے بے شک ظاہر سی بات ہے کہ غدیر عید اللہ ال اکبر ہے تو تمام عیدوں سے جب بڑی ہے تو اس عید کو بھی اسی طرح سے منائے جائے تاکہ احساس ہو کہ یہ عید تمام عیدوں سے بڑی ہے بے شک بے شک اس عید کو اسی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے اہل خانہ گھر کے اندر خوشی کا احتمام کیا جائے لوگوں کو مبارک بات دیا جائے لوگوں کو تہلیت دیا جائے ہو سکے تو نیا لباس ہو سکے تو اچھا لباس زیب تن کیا جائے خوشبو لگایا جائے اس دن کا روزہ اس کا بہت زیادہ سواب ہے ایک روایت میں ہے کہ ساٹھ سال کے روزے کے برابر ہے پوری عمر کے روزے کے برابر پورے تو انشاءاللہ اس دن کی برکت اس دن کی عزمت اس دن ولایت علی ابن ابی صلی کا اعلان ہے لہذا مولائیوں کو چاہیے کہ اسی طرح سے ولایت کا اظہار کریں مولا کی بے شک بے شک قبلال آپ کو سلامت رکھیں بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہمیشہ کی طرح ہمیں بھی دعاوں میں یاد فرمائے اور تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے انشاءاللہ اللہ عزیز کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے وقت تقریبا ہمارا انتہا پر ہے اور آپ سے التماس دعا کی اپیل کرتی ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت خوبصورت گفتگو آپ سمات فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رزوی صاحب قبلہ سے اور انہوں نے جس طریقے سے خود ایک بہت خوبصورت پیغام جاری فرمایا کہ خود جو ہے وہ غدیر کے دن روزہ رکھنا جس کا بہت ساٹھ سال کے برابر وہ بھی ثواب ہے اور پورے زندگی کے برابر تو بہرحال اس میں سے ایک میں ارز کروں کہ معمولا یعنی عید فطر ہے یا عید قربان ہے روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے ان دونوں عیدوں پر روزہ آپ رکھیں گے تو حرام کام کر رہے ہیں لیکن غدیر کا روزہ جو ہے یہاں فضیلت کا دن ہے اور فضیلت روزہ بہت زیادہ باف فضیلت ہے انشاءاللہ ہم سب توفیق دے کہ ہم غدیر کا روزہ رکھ سکے وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کیلئے دعا کرتے ہیں اللہ عجل لیولی الفرج موسیقی موسیقی